اسلام علیکم سیف سوڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہرلائز میں ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی محمد تاہیر رائے کی بطور آئی جی بلوچستان تا یوناتی اور ڈی آئی جی کرائمز ڈاکٹر مسعود سلیم کی ریٹائرمنٹ پر الویدائی تقریب افسران نے پنجاب پولیس بلخصوص سی ٹی ڈی کو بطور ادارہ مستحقم بنانے میں محمد تاہیر رائے کی گراخت قدر خدمات کو سرہا آئی جی پنجاب انام غنی کا کہنا ہے کہ محمد تاہیر رائے پاکستان پولیس سروسیز کے انتہائی پروفیشنل قابل اور محنتی آفیسر ہیں محمد تاہیر کی بہترین لیڈرشپ اور انتھک محنت کی بدولت صوبے سے دہشت گردوں کو بھاگنا پڑا ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ ازر حمید کھوکر ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن فیاض احمد اور دیگر افسران نے بھی محمد تاہیر رائے کی خدمات کو سرہا محمد تاہیر رائے اور ڈاکٹر مسعود سلیم نے اپنے ازاز میں تقریب کے نقاط پر آئی جی پنجاب اور دیگر افسران کا شکریہ ادا کیا تقریب کے اختتام پر آئی جی پنجاب نے محمد تاہیر رائے اور ڈاکٹر مسعود سلیم کو یادگاری سوینئرز بھی دیئے آئی جی پنجاب سمیت تمام ایڈیشنل آئی جیز ڈی آئی جیز سمیت دیگر افسران نے تقریب بے شرکت کی آئی جی پنجاب سے اقلیتی شہریوں کے چھ رکنی وفت کی سینٹرل پولیس آفیس میں ملاقات وفت میں خالی شہزاد ڈائریکٹر ڈوروتھیا سینٹر فور سپیشل چلڈرن لیو پول بیشپ آف ملتان رومانہ بشیر نمائندہ پاپ انٹر فیت کلیان سنگ پروفیسر جی سی یو ریسرٹ سکولر آصف عقیل اور ایڈوکیٹ آتف جمیل شامل تھے درانے ملاقات اقلیتی شہریوں کی پنجاب پولیس میں بھرتی اور سیکیورٹی سمیت دیگر امور زیرے بحث آئے پنجاب پولیس میں بھرتی کا عمل میرٹ کے مطابق بھرپور شفافیت کے ساتھ مکمل کیا جا رہا ہے اقلیتی شہریوں کو پنجاب پولیس کے بھرتی پروسس میں بھرچڑ کے حصہ لینا چاہیے آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ حکومتی پولیسی کے مطابق منظور شدہ کوٹے پر اقلیتی شہریوں کوئی بھرتی کو ہر سورج یقینی بنایا جائے گا عیسائی، سکھ اور ہندو سمیت دیگر اقلیتی شہری پولیس فورس کا حصہ بننے کے لیے بھرتی پروسس کا حصہ بنیں اقلیتوں کے لیے کوٹے کے تحت سرکاری ملازمتوں پر بھرتی کے مقررہ معیار کو برقرار رکھا جائے گا اقلیت ملک کا حسن ہے جن کی حفاظت اور مسائل کا حل پنجاب پولیس کی اولین ترجیحات میں شامل ہے اقلیتی عبادت گاہوں کی سیکیورٹی میں مزید بہتری کے لیے تمام دستیاب وسائل کو بروے کار لائے جاتا ہے بھٹوں پر کام کرنے والے اقلیتی مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کو یقینی بنایا گیا ہے اقلیتوں کے ساتھ پیش آنے والے جرائم کی روک تھام کے لیے ڈی پیوز بزاتے خود سرگرمے عمل ہیں وقت میں شامل شخصیات نے اقلیتی عبادت گاہوں اور شہریوں کے تحفظ کے لیے پنجاب پولیس کی کاوشوں اور اقدامات کو سرہا گھر بیٹھے ای چلان کیسے جمع کر آیا جا سکتا ہے؟ جانیے سیف سیٹی کے پروگرام سپیشل رپورٹ میں زبیت شارک کے ساتھ حجاب سیفری تھورٹیز نے چند دنوں پہلے ای چلان کو آنلین سبمیٹ کروانے کی سہولت مہیا کی ہے یہ ای چلان آنلین کس طرح سے سبمیٹ ہوگا؟ جو آنلین بینکنگ ایپس ہے اس کے ثرور کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جیس کیسے کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ایزی پیسہ سے بھی کروا سکتے ہیں تو پہلا سٹیپ ہے کہ آپ نے جو آپ کے چلان ہے اس کی آپ نے پی آس آئی ڈی جنریٹ کرنے یہ تو ہارڈلی جو ہے ایک منٹ کا پروسیجر ہے یہ تو بہت ایزی ہے سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوکر کی زیرے صدار سینٹرل ایگزیکٹیو ڈیسٹرک امن کمیٹی کا اجلاس اجلاس میں ڈی آئی جی اپریشنز لاہور شفاق خان ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شارک جمال کی شرکت اجلاس میں مولانا محمد علی نقشبندی حافظ حفیظ احمد اور سردار تاہیر ڈوگر اور دیگر علماء کرام کی شرکت سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر کا کہنا ہے کہ امن و امان کے قیام کے لیے تمام مسالی کے علماء اور مشایخ کردار ادا کریں لاہور شہر کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنانے کے لیے علماء کرام کی ٹھوز تجاویز کا ہمیشہ خیر مقدم کریں گے امن دشمن اناثر کی کسی بھی بزدلانہ کا روائیوں کو بہمی اتحاد اور یغانگج سے نکام بنائیں گے لاہور پولیس اکبال ٹاؤنڈ ویژن کے غیر قانونی اسلحہ ڈیلرز پر چھاپے ایک اسلحہ ڈیلر گرفتار احمد نامی ملزم سے 43 شورٹ گنز سات جدید آٹومیٹک وائفلز نو ریولورز اور 32 پسٹلز برامت ملزم ارسد راہ سے غیر قانونی طور پر اسلحہ کی خرید و فروخت کر رہا تھا ملزم کے خلاف تھانہ اکبال ٹاؤنڈ میں مقدمہ درج حوالات میں بند انچارج انویسٹیگیشن نوہ کورٹ انسپیکٹر کمر ساجد نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ملتان روڈ پر کر روائی کی کورٹ لخپت لاہور پولیس کی کر روائی ڈکیٹ گینگ کے رکن فرہان اور بلال گرفتار ملزمان کے قبضے سے دو موٹر سائیکلز، ہزاروں روپے نقدی، موبائل فونز اور اسلحہ برامت ملزمان کا درانے تفتیش متعدد وارداتوں کا انکشاف ملزمان کے خلاف مقدمہ درج، مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے اسپی مورلٹون دوست محمد کی اسچو کورٹ لخپت اور ان کی ٹیم کو شاباز ملزمان کے قبضے سے برامت اسلحے کو پنجاب فرنزک سائنس ایجنسی کیمیکل تذیعے کے لیے بھیجوایا جا رہا ہے غریب لوگوں کی جائداتیں ہتیانے والے قبضہ مافیا کے خلاف آنی ہاتھوں سے نمتا جا رہا ہے جالی واسا انسپیکٹر اور دو مقدمات پر مطلوب اشتہاری ملزم گارڈن ٹاؤن لہور پولیس کے شکنجے میں ملزم واسا انسپیکٹر بن کر لوگوں کے گھر جاتا اور نوصر بازی کرتا تھا ملزم کا دورانے تفتیش لہور کے مختلف تھانوں میں پچپن سے زائد وارداتوں کے انکشاف ڈسٹرک پولیس آفیسے چکوال محمد بن اشرف کی ہدایات پر اشتہاری مجرمان کے خلاف سکت کا روائیاں جاری اے ایس آئی محمد اسلم نے قتل کیس کے مجرم محمد زبیر کو جدید تقنیقی وسائل بروئے کار لاتے ہوئے گرفتار کر لیا دوسری کارروائی میں اے ایسی عبد الرحمن اور ٹیم نے چوری کے کیس میں ملوث مجرم دانش عباس کو گرفتار کیا ایس اچو کلر کہار ملصور مظہر نے قتل کے کیس میں نامزد ملزم شہاب علی کا ریمانڈ کیا دورانے ریمانڈ مجرم کے انکشاف اور نشان دہی پر پسٹل تیس بور برامت کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے یہ تھی اپتے کے خبریں مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لئے وزٹ کیجئے ہماری اپسائی www.psea.tv موسیقی